ہندوستانی پارلیمنٹ میں غیر مسلم تارکین وطن کو شہریت دینے سے مطالق بل پیش کیا جانے کے بعد بھارت کی شمار برشوی کی ریاستوں میں مظاہرے زور پکڑ گئے ہیں مظاہروں نے بل کے خلاف اعتجاج کیا مظاہروں کے دوران عوام بل سے مسلمانوں کو نکالنے کے علاوہ پڑوسی ملک بنگلہ دیس سے ہندو کی آمد پر بھی ناراض نظر آئے ہیں مسلم تنظیموں، انسانی حقوق کے گروپ اور دیگر کے مطابق یہ بل درندر مودی کے بھارت کی لگ بھگ 20 کروڑ کی عبادی پر مشتمل مسلم اقلیت کو پسماندہ بنانے کے ایجندے کا حصہ ہے گزشتہ روز بھارتی اور بین الاقوامی اداروں کے تقریباً سو سائنسانوں اور سکولرز نے مشترکہ خط چاری کیا جس میں اس قانون سازی کے عمل پر ماجوسی کا اظہار کیا گیا ہے خط میں کہا گیا ہے کہ بل سے انتہائی ہوشیاری سے مسلمانوں کو نکالنے سے بھارت کی اجتماعیت پر گہرا داگ لگے گا بھارت کے ایوانے زیرین لوگ سبھا میں تاریکین وطن کو بھارت کے شہریت دینے کا متعضابل پیش کر دیا گیا جہاں اس قانون کے تحت مسلمانوں کے سوا چھے مذہب کے غیر قانونی تعلیقین وطن کو بھارتی شہریت دینے کی تجویز پیش کی گئی ہے اس بل کے تحت پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش کے ہندوؤں سمیت دیگر اقلیتوں کو بھارت کی شہریت دینے کی تجویز ہے ضرور دونوں صدر میں پاس ہو جائیں گے جی دیش کے ہیت میں ہے جو کچھ بھی بھارتی جنتہ پارٹی نیریندر موزی جی کے نیترتوں میں اور رامی چھا جی کے نیترتوں میں ہم کرتے ہیں تو دیش ہیت میں کرتے ہیں سید کی کچھ دیکھidas ہے